یہ مجھے بتائیں کہ یہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی ہے جن مومنین کے گروہ کے بارے میں اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب وَإِن فَإِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَخْتَطُرُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا یہ جو ہیں یہ مومنین کا جو گروہ ہے یہ کونسا گروہ ہے یہ دو گروہ جو اللہ نے فرمایا کہ دو گروہ مومنین کے جو آپس میں لڑیں تو ان کی صلح کروا دو یہ کونسے مومنین ہیں یہ بتائیں اچھا اس نے صلح کروانے کیلئے بولے نا کہ صلح کرو وہ تو لڑ رہے تھے نا اسے تو لڑائی وہ بھئی لڑائی کے بعد ہی صلح ہوئی ہے نا یہ آپ نے پڑھا لیا کس طرح وہ صلح ہوئے ہی نہیں ہے ادھر بھئی یہ صلح ہوئے نہیں تھا اچھا کپاروں کے ساتھ امار نے یہ صلح کیا تھا پھر اوہ حسن اللہ یاری او ٹھےر جا اصب بھئی ایک منٹ اس نے اس نے بات آنا بات کرو ایک بات کرو ایک بات کرو ایک بات کرو ہی رہی تم کہہ رہے ہو صلح ہوئے نہیں ہے میں تمہیں ثابت کروں گا تو اب آپ کے ساتھ پر صلح ہو گئے نا اچھا چلیں آپ پہ ازام بھائی کے دلائل سنیں آپ اب اب اپنا مئی بات کرلیں میں بھی بات کروں گا اب اس سنوں حسن اللہ یاری پھر جو تم کہہ رہے ہو کہ صلح ہوئی ہے میں کہتا ہوں میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا امام حسن امام حسین حضرت سعاد بن قیس بن عبادہ انہوں نے حضرت قیس بن سعید بن عبادہ انہوں نے امیر محوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی ہے تم کہہ رہے ہو کہ سلا میں کہہ رہا ہوں بیعت کی ہے میں تمہاری کتابوں سے دکھاؤں گا نکال کر کے بیعت کی ہے یار میں لڑائی کہہ رہا ہوں لڑائی کہہ رہا ہوں تو جب بیعت کر لیا تو پھر لڑائی کدھر گئی تو کدھر اس کے ساتھ لڑائی ہوئے نہیں بیعت کیا کہ نہیں بیعت کیا کہ نہیں مجھے یہ بتاؤ امام حسین نے بیعت کیا کہ نہیں یہ بتاؤ نہیں کیا بیعت نہیں کی حضرت معابیہ کی بیعت نہیں کیا میں تمہیں دکھاتا ہوں امام حسین کا ثابت کرو امام حسین کا ثابت کرو امام عبوبکر کا کلمہ پڑتا ہوں اوہ ٹھہر جو کلمہ پڑھاو ادھر نہیں بھاگنے دینا تمہیں یہ دکھاتا ہوں تمہاری کتابوں کے اندر لکھ ہے کہ امام حسین یارو میں آپ کو قرآن کا کہہ رہا ہوں آپ ہمارے کتابوں بھی جاتے ہو قرآن سے ثابت کرو قرآن اٹھایا جائے اب تمہارا بھائی کہو لوں میں نے تمہیں اٹھا کے باہر پینک دوں گا چھپ کر کے سنو اب سنیں ذرا تمام حسین سے ثابت کرنا ہوگا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت امیر مابی رضی اللہ تعالی یہ ایسے نہیں مانے گا اس کو امام ہم سے ملنے دو فیضان بھائی یہ نہیں مانے گا تم اپنے امام کو قرآن سے ثابت کرو آخری چھے امام قرآن سے ثابت کرو پھر ہم کریں آپ عمر اثمان کا عائشہ کا امام ثابت کرو میں کرتا ہوں میں عمر کا امام ثابت کرتا ہوں جب انəبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا جب انہبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کرتا ہوں میں کرتا ہوں عائشہ کا نام کرلوں گا تو پھر کس کا نام لو نہیں چلوس لیں میں تو explosion چھوڑیں سے اب توجہ کیجئے گا سارے حضرات نا توجہ کیجئے گا یہ کہہ رہا ہے کہ حضرت یہ نیچے بیٹھتے بک سنو رہا ہوگا یہ سنو رہا جو بکواس کر رہا تھا نا تجھے سنو رہا یہ کہتا ہے کہ حضرت امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی محمد حسن حسین نے میں یہ دکھاتا ہوں اس ان کی کتابوں میں سے کہ حضرت امام حسین کہہ رہے ہیں کہ میں عزید کی بیعت کرنا چاہتا ہوں میں عزید کی بیعت کر لوں یہ دیکھیں کیا جوٹ ربببال انہوں نے ام علام الحدہ احتجاج تبرسی لکھئے ہیں ان کا علامہ تبرسی یا اس کی کتاب آئی ہے اب میں دکھاتا ہوں وہ پیج سرے ورک کی میں نے دکھا دی ہے ٹائٹل پیج اس کا اب دوسرا پیج دکھاتا ہوں میں آپ کو انہوں نے لوگوں نے سمجھا کہ بس ہم جا کے وہ جس طرح زاکر نے کہانیاں کرواتے ہیں یہ ہم بھی کہانیاں کروائیں گے آکے یہ دیکھیں یہ ایک دور تین چار پانچ چھ ساتویں لائن کیا لکھا جی وہ کہتے ہیں کہ مجھے تم امیر المومنین یزید کے پاس لے چلو تانکہ میں ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں اور اس وجہ سے کہ مسلمانوں کے درمیان صلح ہو جائے اور تمہاری کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ امیر المومنین یزید اور حضرت محمی حسین ان کی بیعت کرنا چاہ رہے ہیں تم تو یزید کی بیعت کروانے چاہ رہے ہو حضرت محمی حسین کو اور یہاں پر کہہ رہے ہو حضرت محویہ کی بیعت نہیں کی وہ میں تمہاری درجنوں کتابوں سے دکھا سکتا ہوں ریفرنسز اور پھر اب یہاں پہ کہو گئے حضرت محمی حسین کا نام کہاں پہ ہے وہ ذرا اوپر سے سیکن لین پڑھو یہ حضرت محمی حسین کا واقعہ پورا معاملہ بیان کر رہے ہیں تم لوگ آ کے حضرت امیر ماویہ کے خلاف بکواس کرو بیٹھ کر اور خود یزید کی بیعت کروانے چلی ہوئے محمی حسین کو اللہ السلام علیکم اللہ علیکم جی انبر صاحب کیا ہے جنب ٹک 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 کو جی جی اللہ علیہ وسلم جی اللہ جی اللہ وہ بار بار بول رہے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو قرآن تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپلیٹ ہوئے تو اس سے کیسے ثابت کریں گے جب حضرت محویہ کے اور حضرت علی کے وقت کی بات قرآن سے کیسے اس کو ثابت کریں گے اس جاہل کے ساتھ تم لوگ بات کر رہے ہیں اس کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ قرآن کا کمپلیٹ ہوئے کس وقت ہوا ہے اور یہ بور رہے ہیں یہ بات ہے حضرت سے ثابت ہے ایسا ہی ہے یہ جو قادیانی ہے نا وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ جب ان کی کتابیں کھولنے لگتے ہیں نا تو وہ قادیانی ہے کہتے ہیں نہیں قرآن سے بات ہوگی قرآن سے رہے ہیں اس نے بھی جب دیکھا کہ فیزان بھئی ابھی حوالہ پیش کرنے لگی ہے تو وہ ساتھ ہی اس کی موتبہ کیا ہوگی یہ لوگ یہ جو بات ہے یہ سب یہ جو واقعات یہ سب حدیث میں قرآن مجید تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کمپلیٹ ہو گیا اس وقت اور اس وقت میں کتنا پرک ہے یہ جاہل کا بچہ بار مانکون ہے انہبر بھائی اصولِ کافی اور فروہ من الکافی اصولِ کافی اور دیگر آل اصطحاب اور دیگر اس طرح کی جو کتابیں آل اصطحاب اصطحاب اور اصطحاب اور اور بھی ان کی وہ مرات الکول ہو گئی پھر اس کے بعد اللہ کو ملک رہے ہیں اچھا اس نے ایک بات آور کر دی بھائی معذرت سے کہ آزت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزت عمر مسلمانوں کے خلاف لڑا اللہ تیرا بیڑا غرق کر دے وہ کیسے کیسے قسرا اور روئیم پر ایمپائر یہ مسلمان تھے یہ مسلمان تھے یہ تو ان لوگ کے خلاف جیاعت پہ گئے تھے وہ تو زکا زکاہ کے منکرین کے خلاف اس نے جو بکواز کیا ہے نا میں بتاتا ہوں اس کا لبے لباب کیا تھا اس کا لبے لباب یہ ہے مجوسیوں کا بڑا گرا کیا تھا نا حضرت تم نے خلوصے میں وہ مجوسی جو تھے ان کا بٹھا بٹھایا تھا نا تو وہ ان کو مسلمان کہہ رہے ہیں اس نے جو کہا نا مسلمانوں کے خلاف لڑتے تھے اس نے مالک بن نویرہ جو ہے نا خبیص اس نے اس کا طرف سے کہا ہے کیونکہ یہ بڑا اسے اپنا محبت کرتے ہیں نا مالک بن نویرہ سے جس نے یہ کہا تھا انہا صاحبہ کم ان کا سار اتار کے تو اس کا کھانا پکایا تھا یہ لکھا ہے انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر یہ یہ لوگ جو آنا یہ جاہل لوگ ادھر سے ایک دو براڑوں پہ بیٹھ کے کچھ ایک پاگل سے سن لیتا ہے یہ شیعہ لوگوں نے سب براڑے بھر کولے ہوئے نا پھر ان لوگوں کو علم نہیں ہے یہ لوگ آکے بہتا ہے قرآن سے ثابت کرو قرآن سے کسی سے ثابت کرو ہماری براڑوں پہ آکے بھی نہیں ہماری براڑوں پہ آکے بھی نہیں یہ بات ہے حدیث سے ثابت ہے حدیث کے وقت ہے تو حدیث سے ثابت ہے انوار صاحب میں انہیں کہتا ہوں کہ میں انہیں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ ثابت کرو میں کہتا ہوں تم اپنے جو نماز پڑھ رہے ہیں صرف نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز قرآن سے ثابت کر دو کر یہی بات ہے تو وہ ہر چیز قرآن سے ثابت نہیں ہوتی جاہل انسانوں اسی لیے معاخذ شرعہ کو دیکھا جاتا ہے کہ معاخذ شرعہ کیا کیا ہیں قرآن حدیث اجماع امت اور قیاس قیاس شریع کہا جاتا ہے یہ ہے معاخذ شرعہ تو جب بھی شرعہ کا کوئی حکام لے نہ ہو تو ان چاروں کی طرف رجوع کرنا پڑے گا اگر صرف یہ کہو کہ قرآن تو صرف قرآن پر ایمان رکھو گے صرف قرآن پر اور حدیث رسول پر نہیں رکھو گے کافر ہو جاؤ گے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی اطاعت تو ہے رسول کی اطاعت بھی ہے اب اگر حدیث رسول کا انکار کر دی جائے تو قرآن کو سچا ثابت کر ہی نہیں سکتا ہے کہ امت تک تم لو یار ایسا آدمیوں کو براؤڈر پہ جو نا جو اس لئے ام آئیش کے نام لیا نا میں نے آپ کو نیچے سے کمنٹ دیا ہے کہ بھئی اس خبیص کے بچے کو اتارو ورنہ یہ کچھ گستاخی کرے گا اصل میں انور بھئی یہ لوگوں کا کفر لوگوں کے سامنے لانا مقصود ہوتا ہے کہ یار ان لوگوں کے بارے میں یہ جو لوگ نرم گوشہ رکھتے ہیں نا خاص تو اور بھی مرزا خنزینئر جو ہے وہ ان لوگوں کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا ہے نا اس نے اپنے چھوکروں کے دلوں میں انہی جی شیعہ کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے تو یہ ہم ان لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تم کون سے شیعہ کے پیچھے نماز پڑھنا چاہتے ہو جو حضرت امہ آئیشہ کی غصہ ہی کرتے ہیں جو حضرت عمر فاروق حضرت ابوباق صدیق حضرت امہ آئیشہ رضوان اللہ جمعین ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کافر تھے ان لوگوں کے پیچھے تم کہتے ہو نمازیں پڑھو بھئی لانت سے تمہارے اوپر ان لوگ کے پیچھے نماز نہیں ہوتا ہے بھئی صاحب ہاں جی دیکھیں جی ہمارے جو کابرین ہیں امام بخاری امام عبد بن ہنبل امام شافی امام مالک امام کرمانی اور دیگروں بہت سارے آئیمان ان کا پتوہ میرے پاس موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر بیمار ہو جائیں تو ان کی آیادت نہیں کرنی ان سے سلام نہیں لینا اگر یہ مر جائیں ان کا جنازہ نہیں پڑنا بلکل اور یہ مردہ جونئر خندینئر کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نکاب بھی ہو سکتا ہے ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھ سکتے ہیں اب بتائیں اب ابھی ایک پتانے ہے نا ایک پتانے ینگ لڑکا ہے وہ ابھی مبتی ہے تو وہ افغانستان سے آیا ہے پاکستان میں ان لوگوں نے یہ ہمارے پتانوں کو جو نا وہ لائب میں آتا ہے پورا یہ یہ پڑھچنال کے سب لوگ شیعہ ہیں نا ان لوگ کے ساتھ وہ جو نا وہ مقابلے میں آتا ہے یقین مان ان لوگ کتابوں سے اس کو ایسا ایسا بات سنتے ہیں نا کہ ان لوگ کے ساتھ پھر جواب بھی نہیں ہوتے ہاں یہ حسن اللہ یاری آپ دیکھ لیں گے حسن اللہ یاری کے مناظرے آپ دیکھ لیں تو یہ حسن اللہ یاری ان کو اتار دیتا ہے نیچے بات نہیں کرنے دیتا مسلمان کوئی مناظرہ آ جائے تو اس کو اتار دیتا ہے نیچے بات ہی نہیں کرنے دیتا میں اس وقت الحمدللہ کوئیت میں ہوں عیشہ کے آسان ہو گیا میں نماز کا تیاری کرے گا جزاکم اللہ سب کو خوش رکھے ایسے جو انہوں کو ستاکھوں سے توڑا ٹیم دے ہو لیکن سمجھ گیا تو سیدھا جیسے اس بھائی نے بولا کہ اس کو پینکو نیچے بس اچھا کیا میں نے نیچے سے کمینڈ بھی دیا کہ خبیس کو اتار ہو جی جی ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں ایک ہاتھ ہم نے ڈسکنیکٹ پہ رکھا ہوتا ہے ٹینچن نہ لیں آپ ان کے بولنے سے پہلے ہم ان کو نیچے اتار دیتے ہیں اتنا تجربہ ہو گیا ہمیں بلکل بلکل یہ بات صحیح ہے اور کیسے ٹک ٹک سب یار دوست اللہ کا شکر اللہ کا شکر والیکم السلام ورحمت اللہ کاشف شہدری صاحب بھائی میں ایک سوال پڑھ سکنا بھائی یار نہیں بھائی جناب نہیں پوچھ سکتے سوال بھائی اپنے بھائی نے بھائی جے ڈریمز کے بعد کرنے تھی یہ جو بندہ تھا یہ وہ کیا کہتے ہیں یہ اصل حسنالہ یاری نہیں تھا آپ کو ایکشنٹ سے زندادہ ہو گیا ہوگا نہیں نہیں پتا تھا اپنا نام پتا ہے تھوڑی سی بات سننے تھوڑی سی بات سننے میں آج تک ایسی براد پہ نہیں بیٹھا یہ تو میں نے ٹک ٹک آنڈ کیا میں اپنے نالج کیلئے بیٹھ گیا اللہ کی قسم میرے تو آرتک ایسے ذہن میں سوال بھی نہیں ہے ہم تو بولتے ہیں جس کے دل میں صحابہ اکرام کی محبت نہیں آلِ بیعت کی محبت نہیں اور میرے کریم آقا کی تو وہ حدیث ہے نا کہ تم میں سے کوئی کامل ایمان والا اس وقت ہوئی نہیں سکتا ہے جب تک اس کا دین جب تک اس کا ایمان اس حد تک نہ ہو وہ اپنے ماں باپ بین بھائی ہر چیز سے زیادہ میرے محبوب کو محبوب نہ سمجھے تو میرے کریم آقا نے فرمایا کہ جن جس کے دل میں میرے یاروں کی چون یاروں کی محبت نہیں وہ ایمان والا ہوئی نہیں سکتا اہلِ سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول یہ کون ہے یار ان کی ماں کیسے ہوں گی ان کی باب کیسے ہوں گے یہ کون بدبخت آ جاتے ہیں یار براٹوں پہ بس دیکھیں جی ہر بندہ جو ہے نا وہ جو اپنے کفر کے برے ڈٹ گئے ہیں نا تو اس کا علاج کوئی بھی نہیں ہے اس کا علاج آپ نہیں کر سکتے وہ سمجھے کہ موت ہی اس کا علاج کرے گی جب وہ مرے گا تو وہ ہی اس کا علاج ہوگا کوئی اللہ ماشاءاللہ جو ہے وہ کوئی حدایت پا جائے تو پا جائے ورنہ ہم نے تو مجوریٹی یہی دیکھا ہے کہ یہ لوگ کفر بھی مرتے ہیں اتنی شدید یہ لوگ توہین کرتے ہیں اتنی شدید یہ لوگ چاطمیت کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے سامنے ہوں تو پتہ نہیں ہم کیا